پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا قطر میں آغاز ہو گیا کامیابی کی صورت میں پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی قیس تجاری ہوگی عالمی مالیاتی دارے نے پیٹرول، بجلی اور گیس پر سبسیڈی ختم کرنے اور ٹیکس وصولیوں کا سالانہ حدف یارہ سو ارب روپے تک بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے قطر میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آغاز عالمی مالیاتی دارے کے ساتھ معیشت کو درپیش چیلنجز پر بات چیت ہوگی مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو ایک ارب ڈالر کے قسط جاری ہوگی مذاکرات میں پاکستانی وصف کے سربرائی سیکٹری خزانہ جبکہ آئی ایم ایف مشنگ کے قیادت نیسن پورٹر کر رہے ہیں وزیر خزانہ نے صدائی طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں ورچول شرکت کی جبکہ مفتہ اسماعیل چوبیس مئی کو دوہا پہنچیں گے وزیر خزانہ کے علامے میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معیشت کے استقام کے لیے فوری نامات کیے جائیں گے اور معیشت کی بیٹری کے لیے قلیل اور طویل مدد کی حکمتی حملی بنائی جائے گی پچیس مئی تک جائے لینے مذاکرات میں آئی ایم ایف سے آئندہ مالی سال کے مجرد پر بھی مشاورت کی جائے گی ٹیکس مصولی بڑھانے اور پیٹرولی مصولتی قیمتوں میں اضافے پر بھی غور کیا جائے گا آئی ایم ایف نے پیٹرول، بجلی اور گیس پر سبسلی ختم کرنے اور ٹیکس مصولیوں کا سانانہ حدف گیارہ سو ارب روپے تک بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بھی موشی چیلنجز بڑھ رہے ہیں اور ذریع مبادلہ کے دخائے پر دباؤ ہے چیلنجز کسی نویت کے بھی ہوں عام آدمی کے مشرات کو مدد نظر رکھتا ہوئے فیصلے کیے جائیں گے